الحمد للہ الذی هدانا لحاظا وما کنا لنحت دیا لولا لہدار اللہ لقد جات رسول ربنا بالحق صلوات اللہ تعالی علیہ وعلیٰ کل من اتباؤن بحثان ذا یعنی دی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس قد جاتکم موعدتن من ربکم وشفاء اللہ معافی سجور وہدان لرحمت للمومنین واجب التقریم و سادزہ کرام اور عزیز طلبہ تالباد کیسے میرے عزیز فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول کی مد و سنا ہم کیا بیان کریں اللہ کے رسول کی مد و سنا تو خود اللہ تعالی نے بیان کی ہے مصر میں ہوئے ہیں عمر بن فارج رحمت اللہ علیہ و لی ہیں بہت بڑے وہ کہتے ہیں جب اللہ اپنے بندے کی خود تعریف کرے تو مخلوق کی تعریف کی کیا حصیت رہ جاتی کوش نہیں ہم ساری عمر بھی لگے رہنا تو اصل میں وہ مردہ غالب والی بات ہی صحیح ہے غالب سنائے خواجہ بیازدان گزاشتے ہیں کہا ذات پاک مرک بادان محمدہ ہم نے رسول اللہ کی تعریف اللہ پڑی چھوڑ دی ہے وہ ہی اپنے نبی کی شان جانتا ہے جو جانتا وہ ہی بیان کر سکتا ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اللہ نے اپنے حبیع پاک علیہ السلام کو کتنے بلان مقام عطا بھڑی ہم امتی کیا سمجھے ایک ایک حدیث پر لوگوں نے کتابیں لکھ دی ایک ایک روایت آپ کی جو ہے حکمت کی بہت ہے ہزار ہزار مسئلہ علماء نے نکالا اب بھی موتی ختم نہیں ہوتا اس لئے ایسے نبی امی علیہ السلام کی شان میں بس خاموشی جو ہےنا وہی بہتر ہے اصل بات کی طرف ہمیں آنا تیئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کیوں تو اس سلسلہ میں چاند لبوں میں چاہتوں ہوں میری بچیاں بیاب طالبین بھی سارے سنیں بات وہ ہے جو مولانا جلال بن رومی عالم اسلام کے بہت عظیم فرض ہیں مثلا کہ ان کی قرآن کی جگہ لوگوں نے سمجھی مثلا بھی یہ مانوی یہ مولوی ہست قرآن در زبانے پہلے کہ فارسی میں یہ قرآن ہی سمجھو چوبیس جلدوں میں مولانا شریف ثانی رحمت اللہ علیہ السلام کی شرح لی سب لحظ بلحظ میں نے پڑھی ہے تو رومی رحمت اللہ علیہ بہت سی باتیں چھوٹی چھوٹی حکایتوں کے پر آئے میں سمجھا دیتے ہیں اب نبوت جو ہے نا اس کا مقام سمجھنے کی کہ نبی ہے کیا اور اس کی ضرورت کیا کہ کچھ آپ دیسے طالب علم کشتی میں سوار ہو گئے ہوا موافق تھی موسم خوشکوار تھا تو ملہ سے کہہ رہے ہیں بابا جی آپ نے نحف پڑھی ہے اب بابے کو کیا پتا تھا کہ نحف کیا ہے صرف کیا ہے منطق فلصہ کوئی سوال کی ہے بابا کہتا رہا نہیں بیٹھا میں نے تو نامی سنے مزاق اڑھانے لگے کہ بابا جی آپ کی تو آجی عمرز آئے گی آپ پھر دنیا میں کیا آئے اتنے میں ہوا مخالف ہو گئی طوفان آ گیا کشتی غرق ہونے لگی تو بابا جی نے پوچھا بیٹا آپ نے تہرنا سکھا کہنے لگے نہیں تو وہ کہنا کہ میری تو آجی گئی تھی آپ کی اب ساری گئی تو اس لئے یقین جانے ہمارے یہ سارے علوم و فنونہ یہ کارجوں اور یعنی رسلی میں ہم جو کہ پڑھتے ہیں ان کو ہم غلطی سے علم کا نام دے دیتے ہیں اور یہ اس طرح بہت غلط استعمال ہو رہی ہے لوگ ایکسپرائیڈ کر رہے ہیں کہ قرآن و سند میں جو علم کی فضیلت دینا اس کو ان علوم پر منطبق کر دیتے ہیں یہ فنون ہیں بے قدر ہی نہیں ان کی انسانی زندگی کے لئے بالکل ضروری ہے کہ لوگ یہ چیزیں جو ان کی واقعیت حاصل کریں مگر یہ وہ علم نہیں جس کا اللہ کہتا ہے کہ تیرے پاس علم آیا وہ علم جو اللہ جس سے سیشے بغیر ساری زندگی بے قار ہے وہ پہمبر کر رہے ہیں منباز ماداکم علم وہ عام علم نہیں اے نالج نہیں دی نالج ہے وہ خاص علم جو اللہ نے اتارا وہی کرے قرآن صرف اس کو علم کہتا اور اس کی حضور علیہ السلام کے ذریعے تبلیغ ہوئی ہے اس کو بتایا کہ علم آنے کے بعد جو بٹھیں گے ان کی کوئی نجات نہیں ہوگی کوئی عذر نہیں سنا جائی تو اس لئے میری بچیاں بچے سب سنیں کہ ہم سارا علم پڑھ لینا دنیا جہان کی دیگریاں حاصل ہو جائیں دانشور بن جائیں پی اچھ لی بن جائیں کیا ہے وہ سازی کہتا ہے علمیں قراب حق نہ نمید جہالت ہے جس علم سے حق کا راستہ نہیں ملا آدمی اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھ سکا یہ نہیں پتا چلا کس نے بیجا کیوں بیجا بعد میں کیا بنے گا وہ علم نہیں ہے جہالت علم اس کا نام ہے جس سے پتا جائے کہ ہمارا آغاز کیا کس طرح بنے اب یہ جو ہے علم وارے اسی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جرسومہ بائی چانس پیدا ہو گیا نمی سے اس سے آگے پھر ارتکاہ ہوتا رہا کن بقواسمہ پڑے ہوئے ہیں اللہ کو نہیں مانتے جو مبدہ ہے کہاں سے آئے اللہ نے پیدا کیا وہ خالق و مالک کیوں پیدا کیا اس معاش کے لیے کہ یہاں زندگی کیسے گزاریں وہ مبدہ تھا کہ ہمارا آغاز اللہ کیسے زندگی گزاریں رسول وہ نظام لے کر آتا کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا ماد کہ جائیں گے کہاں یہ آخرت اس کی خبر دیتا تین ہی علم نے اصلی مبدہ معاش اور مال اگر یہ نہیں ہم سیکھ سکے تو کچھ نہیں سیکھا یہ سارا کچھ جہاں سب بیکار ہے اس لیے اللہ اکبار رحمت اللہ چیختے رہے کہ یہ جن کو تم حلوم کہتے ہیں اور جن کے دھر پہ ہو کہ دگرییاں ملنے سارا یہ کیا ہے وہ علم نہیں زہر ہے حرار کے حق میں جس علم کا حاصل ہے جہاں میں تو کفے جو برا نہ منائے ہم سب لوگ پڑھ جائیں کہ کچھ نوکری مل جائے کچھ پیسے ملیں گزار کریں لیکن کسی نے ٹوکری اٹھا لی کسی نے کتابیں بیس لی علم نہیں آیا کہ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے کیوں کیا ہے بعد میں ہمارا انجام کیا ہوگا یہ وہ علم ہے جو پیغمبر دیتا ہے میں نے جو سورہ یونس کی آیت پڑھی آپ نے سنا اس میں شفاہ اور علماء سزور کا ذکر آیا قرآن پاک میں صرف ایک موقع ہے جہاں اس بیماری کا حلاج ہے جس شعبہ سے آپ متعلق ہیں یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں جسم بھی اللہ تعالیٰ کہتی آئے ہمارے پاس آمانت ہے اس کی حفاظت اس کو تندرست رکھنا یہ بالکل ذمہ داری ہے اس لیے اس کے بارے میں پرہیز کیا ہے ہمیہ یہ بھی تحقیقی کہ ایسی چیزیں نہ کھاؤ جو انسان کو حلاغ کر دے یہ ظہر ہے اور اسی طرح مٹی کھانا دوسری چیزیں کیوں منا چیزیں کہ انسانی جسم کو نقصان پوچھاتی یہ بھی انہا لجسہ دکھا لیا کہ حقن پہ گمر خدا فرماتے ہیں یہ جسم بھی تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے یہ حق ہے جس کے بارے میں آپ نے سنا کہ عبداللہ بن عماللہ ہر روز روزہ رکھنے ساری رات جاکھنے آپ نے فرمایا تیری آنکھوں کو بھی حق ہے آرام کرنے دے جسم کو برست کرنے دے تیری دیری کا حق ہے ملنے کے لئے جو آپ نے دین سارے پیروں پر زور دیتا یہ یک رخاپت کہ تم صرف عبادتیں کرنے لگے تو یہ انسانی بدن جو ہے اس کا جو علم علم العبدان یہ بھی بہت اچھا مگر اس کا ذکر صرف ایک موقع پر اللہ نے کیا جو آپ حضرات کے اسطالوں میں بھی لکھی جاتی جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رمجے شفاہ دیتا یہاں یہ جسمانی بیماری اور جسمانی علاج کی بات ورنہ پورے قرآن میں آپ پڑھتے جائیں صرف ایک بیماری کا ذکر کرتا ہے فی قلوب ہم مرضوں ان کے دھروں میں بیماری ہیں اور یہ آیت بھی جو میں نے پڑھی اس میں نے کہا یا ایو الناس قد جات کم موعدت من ربکم وشفاہ اللہ معافی صدور و خدا و رحمت رل محمد حد کر لی اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام کی تاریخ میں اور جو رسولہ لے کر آئے ہیں کہ نوے انسان راب پیام آخر قرآن کچھ چھوٹی بات اللہ محفوظ میں تھا فرشتے حفاظت کر رہے تھے شیعاتین چھو بھی نہیں سکتے وہاں قریب نہیں جا سکتے دفتر کی وہاں سے جبریل امین لے کر آئے اور وہاں بھی سورہ دین میں اللہ کہتا ہے آگے پیچھے فرشتوں کی گاردے میں لگا دیتا ہوں یہ سرکاری خزانہ اگر اس میں ایک لفظ کی کبھی بیشی ہو جائے تباہ ہو جائے جنہیں اتنی حفاظت سے اترتا ہے کلام کہ فرشتے آگے بھی ہوتے ہیں جبریل کے پیچھے بھی اور اس وقت تک نہیں ہٹتے جب تک پیغمبر اس سے سن کر وہ صحیح سا حالت میں لوگوں تک نہیں پتا پیرا رہتا ہے رسل پیرا ہوتا ہے کہ کلام الہی میں رد و بذل ہو گیا مخلوق تباہ ہو جائے گی یہ جسمانی بھی باری وہ کیا کسی نے بد پرہدی کی بچہ یہی ہو گا نا کہ مر جائے گا موت پر خاتمہ ہو جائے گا مگر وہ بھی باری جس کا قرآن ذکر کرتا دلوں کا رو آپ دیکھیں کہ جسم جو ہے باڈی آپ تو پڑے بکھے لوگ چاندہ سالوں میں سیل پہلے ختم ہو جاتے ہیں نہ آتے ہیں سیل ختم ہو رہا ہے لمحہ لمحہ چھے سات سال کے بعد وہ آدمی رہتا ہے ان کے پہلے سے جسمانی چھوٹا ہے مگر رو وہی رہتی ہے بچپن سے لیکن کوئی حافظہ کہ میں فران ہوں یہ ہے اس میں کوئی چبیگی نہیں آتا اور مرنے کے بعد بھی اس کو بقا ہے پناہ نہیں ہوتی جاننے کے داز ان بازشنگیر اللہ کہتا ہے جو ایک مرتبہ جان خدا نے دے واپس کیوں لے گا نہیں واپس لے گا شکل بدل جاتی ہے کہ وہ لباس پرانا اتار جاتی ہے نئے روپ میں چلی جاتی ہے مگر اگلی دنیا میں وہ بالکل اسی طرح ہوتی ہے جس طرح اس دنیا میں اسی طرح شعور اسی طرح عقل ہوش حواظ وہ سب جانتا ہے کہ میں فران ہوں یہ کرتا رہا ہوں میرے فران عزیز سے بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خبر دی جب کوئی مرتا ہے اور اس کی روبار میں رواہ میں لے جائی جاتی ہے نیک ہو گئی تو پہلے جتنے گئے ہیں سب کوئی طرح ہوتی ہے وہ ملنے کے لئے آتے ہیں بائی بینے باپ دوست ہاں بھی کٹھے ہو جائے ہیں اور جیسے نئے آئے سے باتیں کرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ فران کا کیا حال تھا فران ایک آباد دنیا صرف ہمارے جگرافیہ میں وہ نہیں کہاں ہے اللہ نے رکھا ہوا ہم یہاں رہ رہے ہیں وہ اس دنیا میں رہے ہیں ہیں بالکل اسی طرح تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ پوچھتے جاتے ہیں تو کسی ایسے کا ذکر بھی آ جاتا ہے جو اس سے پہلے مر گئے تو وہ کہتے ہیں فران کا کیا حال تھا وہ کہتا ہے وہ تم اس سے پہلے مر گئے تو پھر غمگین ہو جاتے ہیں کہ اگر مر گیا اور ہمیں شامل نہیں ہوا تو چھانٹی ہو وہ بدکسما دوسری طرح نکل گیا وہ تب نہیں مل سکتا اس لیے آباد ہے دنیا تو جس جسم کی شفاہ کے لیے ہم فکر ماندائیں کہ باڑی کا اعراج کریں بڑے شعبے بنائیں ماشاء اللہ بھی کہتا ہے ہزا اور دوسری طرف ہنیا ہنیا لفظہ ہے کہ بچاؤ کہ ان چیزوں سے پرہیز کرو یہ نہ استعمال کرو اور اسی لیے مرنان غلام رسول صحیح صاحب آپ بڑے لئے عالم ہے کراچی میں ٹھیک بات کیا انہوں نے وہ کہتے ہیں وہ بیث ختم ہوگی کہ سگریٹر تم واقع حلال اظام بالکل حرام نہ کرتے ہیں یہ زہر قاتل ہے لوگ پیر ہے سرطان ہے کینسر ہوتا ہے داٹروں کی اتنے حوالے انہوں نے دیا کہ اب اس تحقیق کے بعد یہ زہر پھانکنے والی بات کیوں تمہیں کو استعمال کرے تو دین بدن انسانی کی حفاظت کابی ہمیں پابند کرتا کہ یہ اللہ کی امانہ صدق مرد کسی چیز کو نقصان نہ پچاؤ آنکھوں کو کانوں کو دل دماغ جسم کو بچا کر رکھو اس لیے آپ کا علم بھی بہت قابل قدر ہے مگر وہ بہت جو میں نے رومی کی کہی کہ آپ یہ جو آدھی عمر بچاتے بچاتے یا کہتے ہیں زہر پوری برباد چلے دھوب جائیں کیا ساتھ علم وہ حاصل کرنا چاہی جس کو قرآن کہتا کہ دلوں میں مرض ہے اور اس کا احرار کیا چار چیزیں اس میں آئیں میں مخصر بیان کر دوں قرآن پاک پر آپ لیکچر دیں اپنے ساتھ آتے اللہ کہتا ہے یا ایواللہ لوگو تمہارے رب کی طرف سے یہ جو ہے نا انسان را پیام آخری جس کے بعد میں نے سلسلائی بند کر دیا کہ اب بات کی کا کوئی فیادہ نہیں جو کرنی تھی میں نے آخری کر دی ہے ہامرے رحمت للعالمین اس کو لے کر آنے والے بھی کون کلام بھی خدر للعالمین اور لانے والا بھی رحمت للعالمین نہ اس سے بطر کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا دانے والا بھی دیمثال اور کلام بھی نیسا تو اس میں اللہ کہتا ہے لوگوں تمہارے پاس آگئی موہزہ موہزہ کیا جو آدمی پہلے برانیاں کرتا واضح اور نصیر میں ڈانٹ کا مانا ہوتا کہ سختی سے روک کہا جائے ان چیزوں سے بچوئے تباہ ہو جاؤ گا تو بالکل ایسی ہدایتیں ہیں کہ یہ نقصان دے ہیں روح کے لیے جو حفاؤنی جس میں میں اس کا فکر ہے تمہیں روح کی فکر نہیں کرتے جس نے ہمیشہ بکچنا کہ آگ میں جائے گی یا جانت میں جائے گی تو ایسی چیزیں جو نقصان پچھاتی ہیں روح کو اس سے ڈانٹ آ گیا یہ موہزہ کہ پہلے جو بری یادتیں چھوڑو مگر پھر اس کے بعد جو دل میں دیماریاں کہ ظاہری برانیاں تو چھوڑ دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں یہ موہزہ ہو گیا اب جو دل کے اندر روگ ہے کسی کے اندر تکبر ہے کسی کے اندر حرس ہے کوئی حسد میں مبتلا ہے ایسی بیماریوں مہرک جیسے نے معاشرہ کو برباد کر کے رکھتا پوری دنیا میں کرپ شنا اور بناسی اسی لیے کہ لوگ حرس و حرس کے بند ہیں اس کا علاہ شفاء اللہ محفظ صدو یہ ظاہری بیماریوں کا علاہ نہیں جو سینوں میں روگ ہے نا اس کا علاہ جب دونوں چیزیں ٹھیک ہو گئی باہر کی بری یادتیں بھی چھوڑ دی اندر سے بھی پورے چیزیں ختم کر رہی اخلاق درست کر رہی اب رہنمائی چاہیے کہ کیا کروں پھر یہ بیماری تو جاتی رہی غذا کیا ہے کہ میں پھر نیکی میں آگے جاتا ہوں اس کا کا وحبان قدم قدم پر یہ رحمائی دیں گائیڈ بک ہے بچائے گی کدھر جانا ادھر نہیں جارا انتیجہ کیا ملے گا پھر انجام کیا ہوگا وہ فرما جیا رحمت جو مان جائیں گے اس پر چلیں گے اس حدایت کی پہر سختی سے روکنے والا دلوں کے روکوں کا عراج کرنے والا اور پھر رہنمائی کرنے والا اور آخرت میں اور اس دنیا میں پھر رحمتوں کی بحارت جانے والا کہ خوش نہیں ہے خوش نہیں ہے اللہ کی مہربانی ہوگی تو یہ کرام اللہ کے رسول علیہ السلام لے کر رہا ہے آپ نے یہ ہمیں پوچھایا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ صرف کتاب نہیں پوچھائی کتاب تو یہ بھی اللہ کر سکتا کفار یہ کہتے تھے اگر اللہ کا کرام اسمان سے آئی کیسی بات تھی کافر مسلمان ہو جاتی مگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہو نامراد ہو اگر صرف کتاب تقسیم کر رہی ہوتی تو یہ کام ہو جاتا میں اسمان سے گرا دیتا تم کتاب پکڑ لیتے مگر کتاب پر پریکٹیکل کر کے امیمونہ دکھر کون دکھاتا کتاب کے بارے میں دھگڑے شروع ہو جاتے کس کا یہ معنی ہے یہ معنی کیا بنتا ہے کتاب جو خواب ہے وہ چرمندہ تعبیر نہ ہوتا پریشاں ہو جاتا کوئی کش مانا کہ اب بھی یہ حال جو رسول کو درمیان سے ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ کی قسم وہ اتنی گمرائی میں مختلف بنے دانشار ہے آپ کے ٹی وی پر آتے ہیں بڑا پروجیکٹ کیا جا رہا ہے مگر نامرادوں کا حال یہ کسی ایک بات میں بھی متفق نہیں ہو سکتی جب وہ روشنی جاتی ہے جس نے متفق کرنا تھا کہاں سے روشنی ملی جنہوں نے اس ملک میں سب سے پہلے یہ شوشہ چھوڑا کہ نبی کی کوئی ضرور نہیں وہ کتاب پوچھانے کیلئے آیا تو ہمیں دے دی ہم آپ خود سمجھ سکتے ہیں منکرین حدیث ہو ان کا پہلا جو بانی تھا وہ عبداللہ چکڑالوی تھا چکڑالا میاں ولی وہاں جاتا اس نے ایک کتاب لکھی قرآن کی نماز حلق اٹھا کر کہ میں اللہ کو حاضر راضر کہتا ہوں سنت غلط ہے حدیث غلط ہے قرآن یہ نماز بتاتا اس کے آگے جو گروہ پیدا ہو چار رفی الدین ملتانی عشمد علیہ چار اٹھے رمضان مسئلہ رمضان انہوں نے ایک کتاب لکھی قسم اٹھائی کہ قرآن یہ کہتا ہوں چاروں کی نماز کی ایک بات کی جائے اس میں اتفاق نہیں شروع سے لے کر نہ دعائیں نہ رکو نہ سوز کوئی کہتا ایک رکو ہے کہتا دو رکو ہیں کوئی کہتا سجدہ بھی ایکی ہے کوئی کہتا صبح کی نمازیں مشرق کو مو کر کے سنت کو چھوڑنے سے اور یہ نامراض یہ کہتا ہے حدیث نے تو فساد دار رکھا کوئی رفع ایدان کرتا کو نہیں اور ظالموں سنت کی برک سے ساری امت جوہین اس کا بنیادی جو ڈانچہ نماز کا ایک ہے یہ میں نمونے کی طور پر آپ کو کہیں کیونکہ یہ فطریں عام ہیں سنت کو چھوڑ کر گمرائی میں ٹھک رہے ہیں کھائیں گے لوگ نماز پر بھی اتفاق نہیں ہوگا کسی بات پر نہیں ہے کس شعہ پر جمع ہوگی کون سے اتھائی ہے اسی لئے اللہ نے کتاب نہیں اتھاری اس کے ساتھ انسپیکٹر بیدہ رحمہ بیدہ جس نے کر کے دکھایا قرآن نے کہا نماز جو ادا کر مگر اس کی رکھتیں کتنی ہیں کونسی چیز پہلے کیسے کرنی اللہ کے رسول نے کرنی اب لوگ پوچھیں کہ اختلاف کیوں اختلاف جن ظالموں نے میں نا اس کو پھیلایا ہوا مولویوں نے وہ دشمن ہیں دین کی یہ جانتے ہی نہیں کہ دین جو ہے نا اس میں جو بنیادی باتیں نماز کی وہ ساری دنیا میں گھومتے ہیں میں گھوماؤں سارے فرقوں کا مجہلہ میں یہ مسکت روماند ہے یہ عبادیوں کا ہے وہاں کے قاضی اور سلطان عبادی خارجیوں کی شاخ ہے خارجی صرف اس علاقے میں وہاں کے بادشاہ بھی خارجی ہیں وہاں کے قاضی بھی علماء بھی سارے نماز اپنے طریقہ پر پڑھتے ہیں تفسیریں لکھی ہیں وہ بھی میں نے حاصل کی یہ کچھ علاقوں میں شیعہ حضرات کسی جگہ حدیث ہیں کسی جاتا سننی بھئے آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں دنیا میں بھی گھومتے ہیں انسان ہی سب کہلاتے ہیں کسی کا قد چھوٹا ہے کسی کا بڑا کوئی خوبصورت ہے کوئی بہت صورت ہے مہر ان پر سارے پر انسان کا لفظ نہیں بہتا تھا انسانیت میں مشتر ہے اسی طرح نماز جو ہے نا اس کے کچھ حصے ہیں جن کو کہا جاتا ہے واجبات ارکان کمپنسری لازمی ہے جن کے بغیر نماز نہیں جیسے انسان کی میں نے مثال دی وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان کے بغیر نماز نہیں وہ شیعوں کی نماز نہیں بھی ہیں اہل حدیثوں کے بھی ہیں بریلویوں کی بھی ہیں دیوبندیوں کے ہیں خارجیوں کے ہیں ایک کہ نماز شروع ہوگی تو اللہ اکبر سے شروع ہوگی یہ تکبیر تحریمہ سب مانتے ہیں کہ رکن ہے اس کے بغیر نماز نہیں چلے اس کے بعد کہ نماز اگر تندرست ہے تو فرض نماز قیام کی حالت میں پڑے گا کھڑا ہو کر پڑے گا تیسری بات کہ اس میں سورہ فاتحہ اور ایک سورت پڑے گا رکوع کرے گا پھر سیدہ کھڑا ہوگا پھر سجدے میں جائے گا پھر اٹھے گا پھر دوسرا سجدہ پھر درمیان میں بیٹھے گا آخری رکھت پر بیٹھے گا پھر سرام کہے گا یہ وہ اجزاء ہیں جیسے بطی اگر اختلاف دیکھیں کہ انسانوں میں اتنے بچے بٹیاں بیٹھے کوئی گورا کوئی کارا کوئی بادشکل اس لیے اختلافوں کے بعد سب کوئی انسان کہتے ہیں یہ حصے جو میں نے کہیں ان میں سے کوئی گم ہو جائے پھر نماز نہیں ہو پھر کوئی اور ہی آئے بات اور اگر یہ موجود ہیں تو باقی سارے اختلافات ہیں وہ یہ ہے کہ درخت ہوئی ہے شاخیں جو ان کا فرق ہو گئے کسی نے کی جائے کسی نے اپنے طرف سے انگرا آپ یقین رکھیں کہ سب مسلمانوں کی نمازیں رسول اللہ کی نمازیں میں گرنٹی جیتا اور بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ پڑی ہے یہ نہیں پڑی کسی مسلمان گروہ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ اپنی طرف سے کوئی نماز نکال لے کہ پڑے اور بات میں کچھ بھی نہ ملے حضور نے پڑی ہے صحابہ نے پڑی ہے علماء نے پڑی ہے سب کا کتابوں میں دیکھ رہے ہیں آپ مصنف ابن عبی شربہ اٹھا لیں آپ تمیز ابن عبدالبر کی اٹھا لیں آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے تابعین جن پر سنت کا مظاہر ہے جن کو امیل سنت کہتے ہیں کہ چاروں اناموں سے پہلے سارا دینے کے پاس مدینہ میں سعید ابن مسیب تھے کوفہ میں عبرائن نقی تھے بسرہ میں حسن بسری تھے محمد میں سارے ہاتھ چھوٹ کر نماز پڑھتے ہیں کون کہتا ان کی نمازیت سب جانتے ہیں کہ ہاتھ باندھنا صرف ایک اچھا کام ہے ورنہ اگر نہیں باندھتا نماز میں کوئی خلال نہیں وہ ارکان ہونے چاہیے پھر یہ ہاتھ یہاں باندھیں ذرا نیچے باندھیں سب کی رویتیں باندھنے والا چھوٹ جائے یا یہاں باندھیں امام شافی باندھنے کے قائل ہیں مگر وہ کہتے ہیں اگر کوئی لٹکا لے اور سکون کے ساتھ کھڑا رہا ہے بالکل وہ نماز اس کی درست جو باطلیں بالکل غیر ضروری تھیں کہ کھانے کے سلاحات اگر ہو جائے تو سلاحات اچھا ہے کہ کھانا اگر نہ ہو تو کھانا ساکھیں نمازیں ٹھیک ہیں جب ارکان اور شرائط موجود ہیں دوسری چیزیں زائد ہیں کوئی کر لے تو بہتر ہے نہ کرے تو کچھ نہیں ہے اس کا نقصان یہ تھی حیثیت ان مسجدوں کی جس پر مناظرے ہوئے انگنت کتابیں لکھی گئیں ہر مسجد میں یہی فطور ہے اس کی نماز نہیں کی کس کی نماز نہیں کی کس کو کہو گے کہ وہ اس کے موں میں آگ نہیں کی اگر کوئی امام کے پیچھے فاتحہ پڑتا یہ حضرت عمر پڑھتے چھے ابو حریرہ پڑھتے چھے اتنے چوٹی کلو جو نہیں پڑتا وہ حضرت عزیز بن صاحبت جو قاتبے وئی چھے رسول اللہ کی عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عبداللہ بن عسون نہیں پڑھتے اور جو درمیان کی بات جو ہے کہ جن نمازوں میں امام اونچی آواز سے پڑھتا وہ سنو جب جل میں پڑھتا ہے تو پڑھو پیچھے یہ زیادہ صحابہ کا مطابق اور یہ امام مالک رشاہ اکل کی بات بھی یہ احمد معقول بات یہ ہے کہ جب اونچی آواز سے پڑھا سنو جب خاموشا امام کیوں چپ رہے گا آپ کیا کریں انتظار کرتے رہیں گے کہ اللہ ہاتھ پر کب کہتا نیچے گرے پڑھتے رہو الحمد بھی پڑھو صورت بھی پڑھو صحابہ کرتے مگر اگر کوئی نہیں پڑھتا یا ہر نماز میں پڑھتا نمازیں ٹھیک سب کی چیزیں ایسے دریب ملتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ کی سنت جامعہ لوگوں کو کٹھا کرتی ہے اس میں اگر اختلاف بھی ہے نا کئی چیزیں آئی تو برکت ہے ایک مرتبہ حضور نے ہاتھ دویا ہے غزمیں صرف ایک مرتبہ اور موں بھی ایک مرتبہ پاؤں یہ بھی ہو گیا کہ کام از کم دردہ یہ ہے ایک مرتبہ آپ نے دولے ہوگی ہوگیا اگر دو مرتبہ دویا درمیانا تیسرا آخری ہے تیسرے کے بعد یہ جو آئے وہ پانی ضائع کرتی یعنی تینوں کام کر کے پیغمبر خدا نے دخوا دیئے اب صرف لوگ چین پر ہی جمع ہوئے آپ صحیح بخاری اور مسلم ہیں اللہ کی رسول نے تو برکت دارہ دین دیا کہ اگر دول گیا اچھی جرہ تو ایک مرتبہ پانی کافی دو مرتبہ کر لوں چین تو یہ چیزیں حضور کی جو مختلف ہیں یہ کوئی تضاد نہیں کوئی لڑائی نہیں بھرکت ہے آسانی ملی ہمیں کہ وہ بھی کام کر سکتا دوسرا بھی کر سکتا تو اللہ کے رسول یقین کرے اصل صرف نبی کا پیغام یہ ہے یہ جو نہ تاریخ اور مدہ یہ تو جیسے میں نے ارز کیا میرا بچہ بھی کہہ رہا تو کیا ہم اس میں کریں ساری عمر گزار دیں تاریخ بھی نہیں شروع ہوگا جو اللہ کی شان ہے کہ رسول کی شان ہے جو رسول لے کر آیا جو تعلیم ہمیں دی ہے اس پر دیکھیں کہ وہ ہم اس کو سمجھیں اس کو سیکھنے کوش کرتے ہیں میں نے وہ رومی کی مثال دے لی کہ آپ نے ساری ڈگرییاں بھی لے لی تو بابے سے ٹھٹھے کر رہے تھے تعلیم کہ آپ نے صرف نہیں پڑی نازہ آپ کی صرف ہی مر گئی جب اس نے کہا تیرنا سیکھا کہنے لگے رہی تو کہا تمہاری عزیز آپ ساری کے ہی خرد تم ڈوب جاؤ تو جس نے دین نہیں سیکھا جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں وہ کیا ہے طالب ہے کیا پروفیسر عزانشوال وہ مادی جسم کی بات کرتا ہے جو مر کر مٹی ہو جائے گا جو رو جس نے فرائی نہیں ہوا جس نے ہمیشہ کیلئے نتیجہ بھونتنا اس کی فرواہ کوئی نہیں تو قرآن اور پیغمبر خدا علیہ السلام شفاہ لے کر آئے ہیں مگر وہ شفاہ لماف صدور دلوں کے روک دینا تھی قلوب مرازن دلوں میں بیماری ہیں ان کا علاج کرتے ہیں اور دل کی بیماریوں کا علاج پیغمبری آپ یقین جانے پوری دنیا نئے چھے نئے حکومت کے لے آئے آل ڈی منس جاری کریں حکمران نیت بھی نیک ہو لوگوں کو نیک نہیں بنا سکے اقلہ یارہ سوا بیس بنا لے کیا کریں آئین میں کوئی دفعہ دیکھتیں کوئی نہ کوئی وکیل جو اس میں سے نکال لے گا کن جائے اس کی حفاظت جل کی جو ہے نا جو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا اگر وہ ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک رہا کوئی توہرہ غلط کام نہیں کرسے اور اگر یہ خراب ہو گیا علاجی نہیں ہونا کتابیں چارتے رو انسان نہیں بن سکتے آپ پڑی دیکھیں ہیں بچیں یہ دیکھیں کارپوریشنوں کے چیر میں جن سے بڑا کوئی بھی نہیں پڑھا وہ لوٹ تھے اور سراغ بھی نہیں جرم کا چھوڑتے ایسے چلاک ہوتے علم سے صرف انہوں نے بے ایمانی کرنی تھی اور دوسری طرح جو عرب کے امیین تھی کوئی پڑے میں کوئی کتاب نہیں تھی کسی مدر سے میں نہیں کہا حضور نے کوئی سکولر کالج نہیں کھولا ایک قرآن ہی تھا جو آپ پڑھتے تھے صحابہ کو بھی سکاتے تھے وہ بھی آگے لوگوں کو سکاتے تھے مگر یہ دلوں کی بیماریوں کا علاہ ہے جسمانی بیماریوں کا نہیں دلوں کی بیماریوں کا ذمناً حیاء ہے کہ اگر آپ کچھ دامدرود کہیں میں نہیں کرتا ہوں جب آپ نے یہ سور پھونکا اتنا بیل زور سے بجایا کہ اگر کوئی بلانا بیٹھا ہے بلانا آواز ہر طرف سے آئے جو کر رہے ہو خدا دیکھ رہا ہے کہیں آجتا تھا اللہ کو جو تم کرتے ہو جو کرتے ہو اس کا انقیدہ بغتنا پڑے گا اسی لئے قرآن بیٹا کتابوں کی طرح کی کتاب نہیں ہے کتاب ہوتی تو جیسے پہلا چپٹر نماز ختم ہوتا ہے پھر روز ہے کے مسئلے بلکل اس میں ملے چلی باتیں آتی ہیں ابھی کوئی بات چلی پھر دوسری آجاتی ہیں مگر اصل زور جو ہے ثقہ کی کتابوں کی بیٹھا ہے علاق ہے کہ مسئلہ اگر طلاق کا بھی بیان کر رہا ہے نکاح کا کر رہا ہے یہ بات آئے گی کہ اللہ دیکھ رہا ہے تم نے اللہ کے آنسان میں پیش ہونا نکاح ہو رہا ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام وہاں خطبہ نکاح پر رہا ہے اب وہ بھی رسم بن گیا کہ مولدی اجراء چاہتے ہیں خموشی سے پڑھنے جیسے کوئی جرم ہو رہا کسی کو پتا نہیں چلتا محفل میں کہ کیا مولدی صاحب نے پڑھا اور شاید وہ بھی نہ جانتے ہیں دعا کرو جی نکاح ہو گیا لانت ہے ایسے نکاح اور یہ سفیچ ہے تخریر کرو ایک بچی بھی سنے کہ کون سا سفر شروع ہو رہا یہ بچہ بھی جانے کہ کیا ذمہ داری ہیں ہل جائیں تین صورتوں میں سے آپ نے آئیتیں چھانٹی اور پڑھا ان کو جن میں دیکھیں موقع خوشی کا ہے شادی کہتے ہیں خوشی کا ہے اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی مگر اللہ کا رسول پر رہا یا ایو اللہ ذینا منتق اللہ حق کا تقاتی غلات موت اینا کہیں یا ایو الناس اتقو رباکو کہیں واتق اللہ سب کو سنایا جا رہا کہ یاد رکھو یہ دنیا کا دھندہ نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح چاہو گزار لو تو بس کسا ختم ہو جائے گا یہ آخرت کا معاملہ ہے اللہ اس وقت اس مجلس میں موجود ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ عجاب و قبول کے سنیجے سے ہو رہا ہے اگر بعد میں حراب پھیری ہوئی نا بچی بھی کسی اور کو دیکھتی رہے تم بھی اور کو چلاش کرتے رہے تو تم نے خیانت کی ہے اور خدا کے ہاں اس کا جواب دینا را دیا اللہ کے حضور تو یہ ہے قرآن جو عام کتابوں کی طرح نہیں بیان کرتا اس میں اسی لئے ایک مرتبہ نہیں ہوتا تھا یہ تو خطبے ہیں تقریریں ہیں جو مختلف موقع پر 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 کہ جیسے حالات تھے رسول اللہ مجمع میں پھر پڑھتا اور بلکل چونکہ وہ مناسبے حال ہوتی تھی بات موقع کی بات جنوں میں اتر جاتی انپار بھی سمجھ جاتی ہے جب بردوں تک کو آپ نے سندہ دیا وہی لوگ جو زنا کرنے کو کمال سمجھتے اور بڑے بڑے قصیدہ گواب بھی کتاب میں ہم وہ لیٹریٹر کی حصیل سے پڑھتے ہیں سوا ملقات تو بدماشی کی بات میں آپ کیسے کہتا کہ میں نے فران عرض کو اس طرح دگایا لے گیا تیرم یہ کیا کوئی برا نہیں جانتا کابے میں رٹکائے گئے جنہ کے قریب نہ جانا یہ بہت برا راستہ اور خدا کے ہم بات اس کی پکڑ ہے توبہ کر کاب گیا میں آپ کی حضرت کرتا ہوں کس طرح رسول نے تربیر دی ہم آپ کی محنت اور آپ کا کارنام اس کی ڈاد نہیں دے سکتے یہی بچہ درود پر راض درود کیا فارسی یہ لفظ اصل میں صلاحات ہے جو قرآن کا لفظ ہے تو درود اور صلاحات دونوں کا مہنہ ستائش ہے بلے بلے کہنا شعباش دینا تعریف کرنا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کچھ کھلاری نے بہت اچھا آپ کہتے ہیں شعباش شعباش شعب اس کو عربی میں کہتے ہیں صلاحات اللہ اور فرشتے جو حضور پر صلاحات کر دیں وہ کچھ تصویر نہیں پھیر دیں داد دیتے ہیں کہ واہ محمد جو تُو نے کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم کون کر سکتے ہیں اللہ نے داد دی رسول اللہ کے فرشتے داد دیتے ہیں اور ہمیں بھی حکم ہوا کہ ہم اپنے رسول کو داد تو تو اور ہم داد اور کیا دیتے ہیں ہمارے پلے کیا ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے پلے تو خوش نہیں جو آپ نے محنم کیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح سے تُو یہ فریضہ صلی اللہ نام دے آپ پر رحمت نازل کریں آپ بھی بچے کو چاہتے ہیں شعباش کیا ترجمہ شعباش دعائی کر سکتے تھے اور کیا آپ بچے کو دے سکتے اسی طرح اللہ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ اپنے رسول کو تُو ہی صلی اللہ دیت واقعی حضور نے کمال کر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماد تھے صحابہ موجود تھے ایک نوجوان آیا وہ صاف دل کے لوگ تھے علاج چاہتے تھے اپنا جیسے آپ کے پاس علاج چلی مگر روحانی علاج چلی آتے تھے بچے نے کوئی شرم نہیں کی کوئی نہیں ہچکتا ہے اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیتا نوجوان تھا اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دیتا کوئی حضور سے اٹھا سوٹا لیا کہ نے جو کی اٹھایا بیٹھ جا رہا ہے سب کو بٹھا جائے کچھ نہیں ہے سکتا پاس وڑا کر کہا بڑی حکمت سے بات کی یاد نے فرمایا بیٹھا اگر کوئی شخص میں اس سے کہے اس کا نام لے کر کہا کہ میں اس کی بہن کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں مجھے اجازت دیتا میں اجازت دیتا ہوں تو تو برا تو نہیں منایتا اب اندر کا جو زنسان سا وہ جاگتا اس نے کہا توبہ تھا اسی طرح دو چار رشتے آپ نے گنے تیری ماں بہن ہوگی رہا اس نے تو بلکل لال پیدا ہوگی تو فرمایا بیٹھا اسی طرح جن سے تو زنا کی اجازت مانگتا وہ بھی تو کسی کی بہن اور بیٹی یہ تو لاجیکل بات تھی پھر اللہ کے پیغمبر کے پاس جو اصل اصلہ تھا آپ نے یہاں سے لے کر اس طرح ہاتھ پھیرا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی شرمگاہ کو محقوب کر بدکاری سے اس کو بچا دے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک وہ تلقین اقلی اور دوسری دعا کہ صحابہ کہتنے ہم نے پوری زندگی اس بچے کو پھر اپنے نوٹھے سے نظر ہٹائے لیے گا نوٹھے پر نظر جم گئی اس نے پھر دردہ نہیں حضور نے یہ اراد کیے کہ لوگوں کے روح ختم ہو اندر کے روح روح کو زندہ کر دیا کہ اب تم قبر میں جاؤ اگلی دنیا میں جاؤ جسم مز جائے مٹی ہو جائے کیڑے کھا جائیں روح باقی رہ گی تم یا راحت میں رہو گے یا رنج میں رہو گے یہ حضور علیہ السلام نے تلقین کی ایک وہ باتیں حرض کر دوں کہ اس کا اثر پھر کیا ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کہ بیٹے عبداللہ سفر کر رہے تھے دفیر کا بھر اب عرب کی گھرمی اور گھرمی کے جنب وہ سب وہاں تو لوگ چلتی اب تھوڑا بہت جنتظام ہو گیا پنگے وغیرہ وہ وہاں سہرہ دفیر کے وقت ایک شخص مکرییاں ترارہ رمضان صحیح کے جنبی میری بچیاں سنیں آپ سنیں اسلام نے کیا انقلاب پیدا کی اللہ کا رسول دنیا میں کیا تبدیلی لائے ساری حکومتیں دو بندوں کو ٹھیک نہیں کر سکے بگڑا معاشرہ زانی شرابی چور ساتھ وڑی بن تو سید قضب شہید رحمت اللہ علیہ کی بات کہ محمد ابن عربی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کارنامہ یہ نہیں کہ آپ ایک آلہ کتاب دے گئے اصل کارنامہ یہ ہے کہ جب دنیا سے رفتت ہوئے تو عرب کی سرزمین پر لاکھوں قرآن چلتے پھرتے تھے جو چل پھر رہے تھے نا انسان وہ قرآن بن گئے تھے یہ راز کسی کو نہیں معروم کے مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن کے ساتھ یہ میں ڈالتے ہیں وہی بات بولتے تھے جو اللہ کو پھرت وہی کام کرتے ہیں قرآن چلتے پھر تو عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ دوپہر کا وقت ایک سے سبکڑی ہیں جراؤ رہے ہیں یہ اس کے پاس گئے اندازہ کرنا چاہا کہ حبیبِ رب العالمین اور صرفِ قائلات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک بکری جیدو ان بکریوں میں سے ہم دبا کر کے کھاڑ اب اس نے کہا حضور میں غلام یہ بکری آقا کی ہیں میرے پاس آمانت ہے میں آپ کو اس کی اجازت بغیر کیسے دے سکتا حضرت عبداللہ نے امتحان کی خاطر کہا کہ تم یار آقا سے قید انہا کہ بھیڑیا لے گیا اب یہ بات کوئی نامکنی نہیں تھی وہ قید انہا بھیڑیا لے گیا مالک مان جاتا مگر اس غلام نے یہ کہا کہ حضرت میں مالک سے کہوں گا تو وہ مجھ پر اعتماد کرو مان جائے گا مگر جب قیامت کا دن ہوگا میں بھی آؤں گا وہ بکری بھی آئے گی آپ بھی آئیں گے اگر پوسہ جائے گا کہ وہ بیڑیا کہاں ہے تو لے گیا میرے پلے کوئی جواب ہے وہ جواب آپ مجھے بھی یہ ایک انپار جو بددو تھا وہ کہہ رہا تھا اور جب حضرت عبداللہ نے کہا کہ اچھا اگر تم ایسا نہیں کرتے تو ہم کھانا کھانے لگے ہمارے ساتھ کھانا کھانو اگر رمضان شریف نہیں تھا کہ فرض روزے سے اس نے کہا حضور میں نے تو روضہ رکھا انہوں نے کہا اس جھلستی لوں میں اور اس گھرمی میں تم نے نفری روضہ رکھا اس نے کہا جب میں نے قرآن میں یہ سنا اور پڑھا کہ اللہ حسین کہے گا کہ جو گزرے ہوئے دینے تمہارے دنیا میں اس میں جو نیکیاں کر کر کہ تم نے پیشگی بھیجی تھی آج اس کے سرح میں کھاؤ پیو مزے کرو یہ کہے گا کلا کہ گزرے ہوئے یام میں جو تم نیکیاں بھیجے رہے اس لئے حضرت ہم جیسے کوئی بھیجیں گے اندازہ کریں ہم تو خالی کھولی واج کرتے ہم کھانے کھاتے ہیں مولویر مٹھائیاں وغیرہ دروش پڑھو سلام پڑھو مدھا تو اس وقت حضرت عبداللہ کو دروش شریف پڑھنے جایا جب انہوں نے سنا انہوں نے کہا اللہ کے رسول کروڑوں دروش دو سلام آپ پر کیسے تھا یہ جاہر ڈاکور چور کہ کہتا آگا میں روضہ نہ رکھوں اگلی دنیا میں کیا ملے نفلی روضہ اور اگر میں بکری جے دوں تو کیا ملے تو کیا جواب کہا آپ پر کروڑوں سلام ہیں جنہوں نے جانوروں سے بتر لوگوں کو انسان ملا دی تو آپ کیونکہ شفاہ سے متعلقہ لوگ ہیں علاج محالجہ آپ کا منصب ہے اس لیے میں آپ کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ بیماریاں ظاہر بہت تکلیف دیتی ان کا علاج بھی لیتی ہے آپ خلقِ خدا کے ساتھ احسان کرتے ہیں حضور نے فرمایا طبیب نہ اپنے آپ کو کہا کرو طبیب چول لائے تم رفیق کہا کرو رفیق تم دوست ہو ساتھی اور رفیق بن مریض آگیا بھئی رفیق بن کر اور اس کا ساتھ دو کہ ایک ساتھی ہے یہ بیچارہ لاچارہ ہے یہ تو نہ ہو کہ آگیا اور آپ نے زندہ بس ایک سامنی مل گئی ہے اب اس کو ہم لوٹ لیں اور اس کی خار اُسار لیں اور بنیں پھریں کہ ہم معالج ہیں خلقِ خدا کی شدود کرتے ہیں کیا علاج کرتے ہیں آپ محضب ڈاکو ہوگے اور کیا ہوگا بجائے اس کے آپ یہ روحانی ٹیپ جو حکمتِ یونانی آرہ خاندائی حکمتِ روحانی آرہ آپ نے یونانیوں کی وہی ترقی کر گی پھر میڈیسن بن گی اب بھی لوگ یونانیوں کی حکمت پڑھتے ہو حکمتِ روحانی آرہ تو روحانی لوگوں کی حکمت بھی جو ہے اولیاء اللہ کی علماء امت کی قرآن و حضیث اس کو بھی پڑھیں یقین جانیں آپ کی دنیا بھی سمرے گی ورنہ وہ بابے والی بات ہوگی کہ تم تو روتے ہو کہ میں نے یہ علم سرسنا نہیں پڑے تیریادی عمر گئی تمہاری تو اب ساری گئی جو تیرنا سیکھنا تھا گوڑی سے گا مارے گا تو قرآن و سنت نہیں سیکھیں گے کچھ نہیں آپ کی عمر ضائد ہے گی برباد جائے گی اور آپ تو دن رات اس طولوں میں لوگوں کو مرتے دیکھیں ابھی میں نے کل بھی دیکھا آج بھی دیکھا بڑے اپنے قریب اور دوستوں تھے ایک بتی جاتے حجد کے لیے اٹھا اٹیک ہوا مرے گئے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کیا پتہ آپ کو ڈگریب ملے گی یا ایسی طرح مرضیں تو یہ بھی پڑھیں کوشش کریں خلق خدا کی برائی کی مگر خدا کے لیے جو زندگی یہ مستحار ہے چند دن کے لیے یہ ملی اس میں کچھ کر لیں جو بعد میں کام ہے یہ بیارو جی وغیرہ پڑھنے جرسوں میں سے یہ پیدا میں کہتا ہوں یار بات وہ ہے جو شاعر نے کہی اللہ کیا اس وزور سوال پر میں کے عمر رائے کروں کہ میں کس طرح بن گیا بن گیا بتاؤ بنا کیوں ہیں کس نے اللہ کیا ہے اگر تم نے ساری دنیا حاصل کر لی مر گئے اللہ کو ناراض کیا ساری دنیا والا آخرہ یہ بھی برباد گئی آگے بھی جا کیا کہیں احباب کیا کارے نمائع کر گئے بیئے کیا نوک کر ہوئے پھر مر گئے دگری ملی مر گئے کوش نہیں علم وہ حاصل کریں جو آپ کے ساتھ جائے گا جو روح کی بقا کا زامدہ ہے صرف جسم انسانی جو مٹ جانے والا اس کی فکر نہ کریں روح کے بچاؤ کی کریں اور یہ علم نہیں حاصل کہیں سے ہوگا نہ کوئی ماں کا لال یہ لوگوں کو نیک بنا سکتا ہے یہ صرف انبیاء علیہ السلام کی تاریم ہے جو پیرا لگا جتنے کہ اللہ دیکھ رہا حساب دینا آخر میں سن لیں کہ گئے گزرے زمانے میں بھی سلطنت باسیہ میں بغداد گڑ بن گیا تھا جاشی کا جیسے آپ ہمارے حکمران ناد گانے یہ ثقافت ہے فلان بدماشی کا نام ثقافت ہے بغداد ہے میرے بچوں وہ تنگ کر رہا تھا اب کوئی اس کو نہیں روکتا تھا سب کام پہ تھی کہ یہ بدماشی آدمی ہے کون اس سے اتنے میں اللہ کا ایک نیک بندہ دل سے جو بات نکلتی اثر آئی بندے کے پہلے کچھ ہونا چاہیے جو اثر ہو وہ حضرت بشر ابن الحارس حافی تھی اللہ کے ولی ہیں بڑے وہ بندہ بچہ نہیں جانتا تھا وہ آئے اور ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا جمکتا ہے انہوں نے کہا ایک بچی ہے یہ آدمی تنگ کر رہا ہم سارے اس کی بدماشی کو جانتے ہیں کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا تو حضرت اس کے پاس گئے اور ایک بات اس کے کان میں کہی چلتے بڑے مگر آپ بچوں بچیاں سب سنیں وہ بچہ بے ہوش ہو کر گئی لوگوں نے اٹھایا اس کا سر بتا وسائل آیا تھوڑی دیر بات ہوش آئی تو اس نے کہا یہ بندہ کون تھا انہوں نے کہا تو انہیں بچھر کا نام سنا اس نے کہا نہیں انہوں نے کہا یہ بچھری تھی تجھے کیا کہا اب ایک چھوٹی تھی بات بہت نسخہ سادہ تھا انہوں نے کہا میرے کان میں انہوں نے کہا کہ بیٹا تو کیا کر رہا ہے تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا جو تُو کر رہا ہے تیرا رب دیکھ رہا اور تُو اس کا حساب دے گا آخر مسلمان کا بچہ بخار میں مبتلا ہو گیا اور میرے عزیزوں بھائیوں سات دن بخار میں مبتلا رہا کر مر گیا اب ایسا ہوا کانپ گیا کہ تُو کیا کر رہا تیرا خدا دیکھ رہا اب یہ سبق بھول جاتے ہیں قرآن سے صرف آپ کو یہ ملے گا لمبی چوری باتیں نہیں یہ آئے گا بار بار کہ اللہ تمہاری سب حرکوں سے واقف ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اس کا حساب تم نے دینا یہ تحرین سوائے اللہ کے پیغمبروں کے مدرسہ کے کہیں نہیں مل باقی ہر جواب کیلے مکھوڑوں کا پڑھ یہ انسان کی بیماریوں کا روحانی قیلات خدا کے پیغمبروں کے پاس ہے اور جو یہ قرآن کی تلاوت شروع کر دے پڑھنا شروع کر ذوانہ اس کو آپ ناشتہ سمجھیں ایک دعایت یہ سپارے نہ ختم کیا گئے اور بغیر سمجھنے کے پڑھنے کو اپنے لئے جرم سمجھیں آپ کوئی کتاب بغیر سمجھیں پڑھتے ہیں انگریزی کی نہیں دکشنی کی کسی اس ساتھ سے پوچھتے ہیں قرآن مظلوم رہ گیا پڑھتے جار ساری عمر کے بعد بھی پوچھو پروفیسر صاحب کیا پڑھا بس یہ برکت ہے برکت کیا یارہ آپ نے کچھ بھی نہیں سمجھا کہ اللہ آپ سے کیا کہا ابن مسعود کی طرح بنو وہ کہتے ہیں جب یا ایو اللہ دین آمن و آتا ہے میں وہاں رکھ کر کہتا ہوں لبیک اللہ اللہ تو مجھے کہہ رہا کہ ایمان اللہ یا تو یہ کام کرو میں حاضر یہ کروں گا اس لیے قرآن پڑھنا شروع کرو تھوڑا تھوڑا ترجمہ تفسیر کے ساتھ پھر قائع پڑھتے گے آپ دیکھیں گے دنیا میں بھی سکون لذت اتمینہ یقین جانے مٹھائیوں سے دولتوں سے خزانوں سے یہ آپ کو مدہ نہیں بھائے گا جو قرآن سے آئے گا ابھی جب میں میں نے بیان کیا کہ امام نبی اتنے بڑے امام ہیں دس سال کا تھا بچے زید کرتے تھے ہمارے سانے میں کہ وہ نہیں شامل ہوتا تھا مجبور قرآن پڑھتا رہا سیخ لیا تھا شروع زبان عربی آخر دکان پر بٹھایا وہاں بھی سودہ بیٹھتا تھا قرآن پڑھتا تھا تو ایک آلم دین نے کہا کہ یہ بچہ ضرور کی ہی جن عالم ہوگا بہت بڑا تو باپ نے کہا تو نجومی ہے اس نے کہا نجومی نہیں قرآن سے جو اس کا شغف ہے نا پیار بتاتا اور واقعی اتنا بڑا امام بنا مہیدین یحیٰ بن شرف نوی مسلم کا شعر ہے بخاری کا دنیا مانتی ہے کہ یار نوی جو تھا وہاں دمشق پاس اتنا عالم تو قرآن کی طرف آ جائیں للہ آپ دیکھیں گے کس قصریں نکل جائیں آپ کے عرم جو ہیں دنیاوی ان میں برکت ہوگی اللہ ساتھ دے گا اور اس میں آپ آخر میں کہہ دوں کہ سر پر ہاتھ رکھ گیارہ مرتبہ ہر پروفیسر بچہ نواز جب پڑے اپنے سر پر ہاتھ رکھے اور یہ کہہ دے یا قوی یا قوی انشاءاللہ اس کا حافظہ کمپیوٹر کی طرح ہوگی جو یا پڑے گا حافظہ قوی ہو جائے گا اور یاد دا اس کی مضبوط ہوگی اللہ ماز کرے گا یا قوی یا قوی اے اللہ تو خود قوی یا طاقت وارا میرے حافظے کو طاقت وارا دے تو آ جائیں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک تو اپنے ماں باپ عوضات ساری دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کر از تولہ اس جمعی پرسی کے چیز خوشک چوبے در پھر آکے او گریز یہ وہ واقعہ جو حسن بسری بیان کرتے تھا رو پڑتے تھے کہتے ہیں وہ درخت رویا سوخا ہوا خجور کا تنہ تھا ممبر نہیں بنا تھا حضور استاذ دستیں مبارک رکھتے تھے کھڑے ہو پر خطبہ دیتے ایک انساریہ عورت نے کہا حضور آپ کو تقریب میں ممبر نہ بنوا دیں اس کا جو غلام تھا وہ نجار تھا بڑائی تھا اس سے کہا اگر ممبر تین دینوں کا بنا دیا حضور ممبر پر چلے گا اب وہ اقبال کہتے ہیں دیکھ اللہ کے رسول کی محبت کا کیا حال ہے کہ وہ بے جان تھا جان بھی نہیں تھی اگر جب حضور پاس سے گزر گئے ممبر پر چلے گئے تو اتنی اونٹی آواز سے وہ ستون رویا جیسے کوئی بچہ جو ہے نا اونٹنی کا اپنی ماں سے بچھڑ گیا دار اور دار رویا ساری مسجد نے آواز سنی حضور اترے اور پر سافر لگا لی پیرا ہستا ہستا سسکیاں بھرتا وقع محصوبہ تو اقبال کہتا اور یہی ہے حضور مسجد کہتا کہ خجور کا تنہ حضور کی جزائی میں رو تم تو انسان ہوں تمہارے سینوں میں اللہ نے دیر رکھا تمہیں حضور کی یادیز تھا مدینہ جانے کا کبھی خیال نہیں آیا حضور کے روزہ پاک پر حاضری کا کئی ذوق نہیں پیدا ہوا تو بات اصل میں یہاں کیا نبی کی محبت کا کیا پوچھتے ہو خوشک چوبے در سر آکے اگرے تو خوشک لکری حضور کی جزائی میں روئی علماء کو مسلمان نہ روئے دیر راہ چلونا چاہیے کہاں تھے وہ جامی یہ اگر حاضر ہوا نا تو اس نے جب دے پڑا ہزاراں جانے مشتاقان دران جان فیدائے روزہ خیر البشر کہ ہزاراں جانے جو آشکوں کی حضور کی قبر پر نصار کرنا وہاں سے بلوڑ کرنا وہاں مرزہ ہزاروں جانے وہاں قربان کرنا نبی کا روزہ پھر بسر کرنا آگیا یہ جامی رحمت اللہ علیہ کی بات تو یقین جانے یہ محفلیں اور سیرفت نبی وغیرہ یہ رسمی نہیں رہنی یہ نہیں کہ کاروائیور اللہ علیہ کہ ہوا تھا کوئی سیکھے کہ رسول کس لئے آیا کیا دے گیا کیا اس کا مقام ہے اور کیسا ہمارے اس کے ساتھ بلکل چوبیس گھنٹے کا رابطہ ہونا چاہیے کہ جو قدم اٹھانے لگیں پوچھیں کہ حضور اس بارے میں کہا گیا زندہ تعلق نبی کے ساتھ یہ نہیں سال بھائی یاد آیا کہ حضور پیدا ہوئے تھے نہیں حضور ہر وقت ہمارے ساتھ رہنے چاہیے گائیڈ کیا سی ہے کہ ہم ہر وقت کچھیں کہ اللہ کے رسول کیا فرما گیا تو اللہ توفیق دے آپ کے علم میں بھی اللہ برک دے دنیاوی علوم بھی آپ کو نصیب کرے مگر یہ جو ہے نا تیرنے والا علم جس سے پار ہونا اس کو بھی آپ سیکھیں مسلمان کا اصل علم یہ ہے ورنہ علمیں کہ راب حق نہ نمائے جہارت کتابوں کا آپ پر پشتارہ لا دیا گیا ڈھیر لا دیا گیا مگر یہ علم حاصل نہ ہوا تو ساری زندگی یہ کارت گئی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی رب اللہ ورسول خاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا محمد اللہ علیہ صحبیت میں